عزیز دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم آل بیت اتحار میں سے امہات المؤمنین لزوان اللہ علیہنہ اجمعین کی مبارک سیرت کا سلسلہ پڑھ رہے تھے آج ہمارا موضوع ہے کی پیدیش پانچ سو بیانوے اسوی میں ہے امہ المؤمنین کا اصل نام برہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا گویا میمونہ وہ مبارک نام ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے قبیلہ قریش سے تعلق تھا آپ کا والد کی طرف سے نصب کچھ اس طرح ہے میمونہ بن تحارس بن حزن ابن بحیر بن حزم بن روبیہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن سعصہ بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مزر بن نزار بن معد بن ادنان اور والدہ کی طرف سے نصب کچھ اس طرح ہے میمونہ بن تہند بنت عوف بن زبیر بن حارس بن حماتہ بن درش سجدہ میمونہ کی والدہ ہند بنت عوف کی پہلی شادی خزیمہ بن حارس سے ہوئی جن سے ایک بیٹی زینب بنت خزیمہ پیدا ہوئی جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی آنا کی وفات ربیو ثانی چار ہجری میں ہوئی خزیمہ بن حارس کے انتقال کے بعد ہند بنت عوف نے حارس بن حزن سے شادی کی جن سے تین بیٹیاں پیدا ہوئیں سجدہ میمونہ بنت حارس ام المؤمنین آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور مقام سرف میں وفات پائی ام فضل لبابت کبرا ام رسول اللہ عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ہے لبابت السورہ لبابت السورہ کی شادی ولید بن مغیرہ سے ہوئی جن سے ولید ابن الولید خالد بن ولید پیدا ہوئے حضرت ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیست سے اٹھارہ سال قبل اور ہجرت سے تیس سال قبل پانچ سو بیانوے اسمی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد کے حالات کتب سیرت میں عام طور پر بہت کم ملتے ہیں آپ کی پہلی شادی مسعود بن عمر بن عمر السقفی سے ہوئی کسی وجہ سے یا قد الہدگی میں تبدیل ہوا تو آپ کی دوسری شادی ابو رحم بن عبدالعزہ سے ہوئی ابو رحم بن عبدالعزہ نے سات ہجری میں وفاد پھائی عدد کے بعد سات ہجری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح ہوا سن سات ہجری مطابق چھ سو اٹھائیس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضاء سے واپس تشریف لارہے تھے تو سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی صحیبت کو دیکھ کر حیران ہوئیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگا و پیدا ہوا انہوں نے اس موضوع کو اپنی بہن ام الفضل لبابا بنت حارس کے سامنے رکھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی تھی انہوں نے اپنے شوہر عباس بن عبدالمطلب سے اس رشتہ کے لئے درخواست کی عباس بن عبدالمطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن عبی طالب کو پیغام اکت نکاب کے لئے بھیجا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں نکاح کا پیغام پہنچا تو وہ اس وقت اونٹ پر سوار تھی اس وقت انہوں نے خوش سے کہا اونٹ اور اس کا سوار ان کے خدا اور ان کی رسول کی یاد میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں یا ایوہن نبیش انہا احللنا لکا ازواجک اللہ تی آتیتا وجورہن سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شادی کا اختیار عباس بن عبدالمطلب کے سپورت کر دیا تھا جنہوں نے مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلے پر واقع مکہ میں صرف پر آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور چار سو درم بعض روایت کے مطابق پانچ سو درم حق مار قرار دیا گیا عقد نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی دعوت کا ارادہ کیا جس میں آپ سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے رشتہ داروں کو مدعو کر سکیں لیکن قریش اس بات پر امادہ نہ ہوئے کیونکہ انہوں نے آپ کو یاد دھیانی کروئی عمرت القضاء کے موقع پر آپ کو مکہ مکرمہ میں تین دن رہنے کی اجازت تھی اب وہ مدت ختم ہو گئی تو اس میں آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بہر نکل گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بہر چلے گئے تو اپنے غلام ابو رافع کو حکم دیا کہ وہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے لے آئیں تو مکہ میں صریف وہی مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا اور سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں یہیں سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ بدینہ تشریف لے گئے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات عجیب 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 سے عجیب تر بات ہے آپ کی وفات سفر حج سے واپسی کے وقت میں 51 حجری مطابق 671 اسم میں صرف جو مقام تھا جہاں پہ اپنے نکاح ہوا تھا اسی مقام پر ہی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی انتقال فرمایا یہ مقام مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلے پر ہیں عجیب بات یہ لکھی ہے جب حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں شدید بیمار ہو گئی آپ نے فرمایا آپ کی نماز جنازہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو لاحظ میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جنازہ کو اتنا تیز نہ لے جاؤ کہ جنازہ ہلنے لگے حرکت ہو جائے باعدب اور رہستہ لے کے چلو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چالیس آحادیث مروی ہیں ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو امہات المؤمنین کی صیرت ضرور پڑھانے چاہیے اسی صیرت ان مقدس نفوس کی زندگیاں جب ہم پڑھیں گے مقدس نفوس کے حالات جب ہم پڑھیں گے یقین جانئے مقدس نفوس کے تذکرے سے ہی ہمارے گھروں کا محول بدلے گا اور ہمارے گھروں کے اندر بھی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وہ خوبیاں اور بلائیاں پیدا ہوں گی جو امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہنہ اجمعین میں تھی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرما دے